اچھا جی جو بھی ویزٹنگ ٹیچرز ہیں یا ویزٹنگ لیکچرر ہیں کسی بھی پاکستان کی بڑی یونیورسٹی کے اندر تو ان کی جو وہاں پہ ان کو تنخواہ ملتی ہے وہ پر لیکچر بیسز پہ ملتی ہے ٹھیک ہے تو جب پر لیکچر بیسز پہ تنخواہ ملتی ہے تو آپ کو ایزا ایمپلائی کنسیڈر نہیں کرتا ادارہ ٹھیک ہے جی آپ کو ایمپلائی کنسیڈر نہیں کرتا اور جو آپ کو پیمنٹ ملتی ہے اس کو ویجز کنسیڈر نہیں کرتا بلکہ اس کو آپ کو جو ہے پیمنٹ کے طور پر کنسیڈر کرتا ہے اور آپ کو ایمپلائی نہیں کنسیڈر کرتا آپ کو کنسیڈر کرتا ہے سرویس پروائیڈر ٹھیک ہے جی تو سیکشن نمبر ایک سو ترپن کے تحت آپ کی جو پر لیکچر پیمنٹس ہوتی ہیں وہ جب ٹوٹل کر کے پورے سال کی اس میں سے ڈیڈکشن کی جاتی ہے لیکن چھے مینے بعد آپ کو اتنہا ملتی ہے زیادہ تر جو یونیورسٹی ہیں چھے مینے بعد کٹھی جو ہے وہ دیتی ہیں ویسٹنگ فیکلٹی کو کٹھی جو ہے چھے مینے کا دے دیتی ہیں ٹوٹل کر کے تو اس پہ جو ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے سیکشن نمبر ون فیفٹی تھری ہے انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک کا جس کے تحت کٹوتی ہوتی ہے ٹیکس کی اور اس کا جناب آگے سب سیکشن ون ہے اور اس کی کلاؤز بھی ہے ٹھیک ہے رنڈرنگ اور پروائیڈنگ آف سرسز یہ صرف بڑی یونیورسٹییاں کاٹ سکتی ہیں جو چھوٹے سکولز ہوگی رہا ہیں وہ اس سیکشن کے تحت کسی بھی ملازم کی جو وزٹنگ جو پیمنٹس ہیں اس میں سے کٹوتی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اچھا اب میں آپ کو اس کا ریٹ بتا دیتا ہوں کہ اس کا ریٹ کیا ہے تو یہ میں ریٹس پہ آگئے ہوں ٹیک لی کلاؤز بھی سب سیکشن ون آف سیکشن ون فیفٹی تھری اور اس کے یہ بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے لکھا ہوا ہے ریٹس جو ہیں اور اس پہ میں چونکہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وزٹنگ فیکلٹی کے حوالے سے تو وزٹنگ فیکلٹی کا ریٹ جناب یہاں پہ فائلر اگر ہوں گے آپ تو گیارہ پرسنٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں چونکہ خود بھی وزٹنگ چار سال پڑھاتا رہا ہوں جی سی انویسٹی میں یہ گیارہ پرسنٹ ہے فائلر کے لیے اور نون فائلر کے لیے بائیس پرسنٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ فائلر ہو جائیں تو آپ کو یہ جو آہ گیارہ پرسنٹ ٹیکس ہے اس کی بچت ہو جائے گی ٹھیک ہے جی جو بھی وزٹنگ فیکلٹی ہے وہ اگر نون فائلر ہیں تو فائلر ہو جائیں گے تو ان کو گیارہ پرسنٹ ٹیکس کی بچت ہو جائے گی ٹھیک ہے جی